السلام علیکم دوستو ایم ایر مغل آرٹسٹ تو دوستو آج کی جو ہماری مشک ہوگی وہ ہوگی لفظ لام علیف لا یہ بھی الفا بیرس میں آتا ہے اس کی تحتی میں پوری مشک میں یہ لام علیف لا آتا ہے تو اس کی اب ہم آج مشک کرتے ہیں اس کو دیکھئے گا گوھر سے دیکھئے گا میں کس طرح اس کو بناتا ہوں اس کے کیا روز ہے کیا کتا ہے یہ سیم علیف کی طرح ہوتا ہے دونوں طرف سے تو بس نکلا جو اس سے اگر وہ ہی آپ نے اس کا درست بنا لیا تو آپ کا لام علیف لا خوبصورت ہوگا اگر وہ ہی تھوڑا سا خراب ہو گیا تو آپ کی ساری شیپ جو ہے اس کی تقریبا جو ہے خراب ہو جائے گی اب میں شروع کرتا ہوں آپ نے یہ گوھر سے دیکھنا ہے سیم جو سٹارٹنگ ہے وہ علیف والی ہے یہ دیکھیں یہ سیم علیف بنانا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلم کی موہ میں نے دیکھیں یہ علیف کی طرح اینڈ پر نوک کے ساتھ اینڈ کرنا ہے اس کا اور یہ دیکھیں یہ ایک خوبصورت جو بہترین علیف ہے وہ یہ بنا آج یہ دیکھیں یہاں پر یہی علیف ہے یہی لام علیف لا یہاں سے بنے گا اور یہی علیف لام کے ساتھ لگتا ہے یہی علیف جو ہے یہ کافی تقریبا جو ہے الفاظ یہ ان کی ہی مشک آپ کی سیونٹی پرسند درست جتنی ہو سکے اس کی مشک کریں ساتھ ساتھ نیکس جتنے الفاظ میری مشکی ہوں گی وہ ٹوٹل اسی کی اسی بیس پہ جو ہے ڈیپینڈ کریں گی اگر آپ کی یہی کمزور ہوئی یہ مشکی ہے یہ علیف باقی تو اگلی جو نیکس ٹاؤن کا اتنا آپ کو خاص فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ یہ نستالیک فانڈ کر لیتے ہیں خطیں نستالیک اس کے بعد آپ کو نستالیک خطیں رکا نسک یہ جتنے سلس بغیرہ یہ آپ کے لئے آسان ہو جائیں گی اس میں کلم سیدھی چلتی ہے اس میں نوک چلتی ہے اور جس کی یہ ٹھیک ہو اس کے لئے باقی سکیچنگ برا جتنے ہوتے ہیں معاملے سارے پینٹنگ وہ آسان ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ نوک کے ساتھ یہ ٹوٹلی سا بنے گا ٹوٹل جو ہے نوک کے ساتھ میں نے گا اب یہ دیکھیں یہ گہرائی دیکھیں اس کی اس کا وزن آپ نے دیکھنا جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں پھر امین اور یہ دیکھیں یہ بلکل نوک نہیں میں نے چھوڑی یہ سے کی یہ والے سے کی یہ دیکھیں میں کس طرح اس کو لفظ کے مطابق جو ہے میں اسے گول کر رہا ہوں اس کی گلائی کر رہا ہوں اگر میں نوک ہی چھوڑ دوں تو پورا لفظ جو آپ دیکھیں پیچھے سے دیکھیں آنے پہ دیکھیں تو اس کی جو نوکیں ہوتی ہیں وہ عجیب لگتی ہیں لفظ تو درست ہوگا لیکن اس کی خوبصورتی بھی ساتھ ساتھ میٹن کرنی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ یہاں سے بڑھیکتا لفظ جتنی یہاں سے ہونی چاہیے اس کی مطابق کرنی ہے زیادہ موٹی کا ارتی علیف کے شروع کی طرف تو یہ سمجھ لے خراب یہ بھی لفظ جو ہے وہ عجیب سا ہو جائے گا جس طرح میں یہ یہاں یہاں پہ بنانے سیم اسی طرح آپ نے اس کی جو ہے مشکیوں میں کرتے وقت آپ نے اسی طرح لحاظ رکھتے کرنا ہے اب یہ نیچے نیچے جو حصہ میں نے بنایا یہ دیکھ لیں ایک قط کا نیچے حصہ ٹوٹل ہے میں میں اینڈ پہ لگاؤں گا کت اس کا ٹوٹل جو علیف ہے اوپر والا ایک قط تین قط وہ ہو گئے پھر ایک قط نیچے والا فرقات ہے جہاں پہ یہ سب نایا اور نیچے سے اگر یہ لگایا جائے لمبائی میں تو ایک قط قط نیچے سے ہوگا اور درمیان میں پونہ قط ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ پونہ قط ہوگا یہاں سے درمیان میں یہ میں زوم آڈ کر کے دکھا رہا آپ کو دور سے یہ پہلا علیف یہ دیکھیں یہ پونہ قط ہے یہ تھوڑا سا میں علیف کے درمیان بھی کلم کر رہا ہوں وہ دیکھیں پورا قط ہی میں لگا رہا تھوڑا سا قط میں میں نے اس کے اندر ہی لگایا اب یہ دیکھیں یہ علیف جو ہے وہ پہلے علیف سے تھوڑا سا آدھر قط سے بھی تھوڑا سا نیچے راکے کے کلم کو بنانا ہے اس کے برابر نہیں آپ نے بنانا سیم علیف یہاں پہ بھی بنانا تین قط کئی یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہ تھوڑا سا بڑی کو کا پہلے علیف سے یہ دیکھیں کس طرح میں نے کس جگہ پہ ملائی ہے نیچے سے اسی جگہ پہ آپ نے ملانا ہے یہ تھوڑا سا درست کر لیتے ہیں یہ دیکھیں انڈ پہ نیچے سے مٹائی دیکھیں اوپر سے دیکھیں یہ دیکھیں اور شیپ دیکھیں تھوڑا سا کس طرح کھڑ دار ہے کھڑ دار ہے جسے کہتے ہیں پہلے علیف سے تھوڑا سا زیادہ کھڑ میں اس میں نیچے سے اور اوپر سے اب یہ دیکھیں میں تھوڑی سے جتنی ہو سکھ اس کی جو خوبصورتی اور صفائی ہی تھوڑا سی کر لیتا ہے اس کی اب یہ حصے پہ آپ نے یہ دیکھیں اگر میں سیدھی لائن لگاؤں اوپر سے یہ درمیان میں تو یہ حصہ بالکل درمیان میں منایا چاہیے یہ جہاں پہ آدھا کت ہو اس کا وہاں پہ اناگر یہ زیادہ left ہو جائے right ہو جائے یہ shape دیکھیں right ہو جائے یا left ہو جائے تو یہ shape جو ہے total آپ سے خراب ہو جائے گی کوئی بھی یہ بنائے گا تو اس کا shape اب بگرتی جائے گی یہ بالکل درمیان میں ہو یہ ہی اس کی shape کا جو main حصہ میں یہاں پہ لائدہ بنا کر دیکھیں ہو جی دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے اس کی جو مٹائیہ جو اس کا جو main چیز ہے یہ دیکھیں نیچے والا حصہ یہ درمیان میں ہو وزن اس کا جو ہے بلکل درمیان میں اگر جو میں نے درمیان میں پونہ قط لگایا ہے اس کے درمیان میں ہو آدھے قط پر یہ دیکھتا ہوتا فیل کرتا ہے تو میرا زیادہ تو ہوتا ہے آپ کو شیف بتانا بیسک جو خوبصورتی ہے سفائی ہے وہ بعد میں آپ کو سکھا دی جائے گی وہ بھی بیسک روز قط کے مطابق یہ ہے اور جو اصل اس کی شیف ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اس کے بعد جو حروف ہوتے ہیں لفظ کو کتنا پیارہ بنانا ہے وہ تو الگ ہی ایک ٹائم لگا کے اس کو بنائی جاتا ہے لیکن بیسک جو شیف ہے وہ یہی ہے یہ دیکھیں اب جتنا ہو سکے اس کو درست کیا جاتا ہے کرتے کرتے کبھی ابھی زیادہ خراب ہو جاتا ہے لفظ یہ بھی احتیاط کر رہی ہیں یہاں پہ میں ایک سکیچ بک پہ بنا رہا ہوں جس پہ انک پہر رہی ہے صفحہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے میں بالکل آپ کو یہ مجھ سے سوال بھی پوچھ رہے تھے آپ کون سے کس پہ لکھتے ہیں لفظ کو صفحے کون سے ہیں کلمے کون سے ہیں تو وہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا دوں گا بالکل رف پیڈیز ہوتی ہے میرے کوئی ویڈیو میرے سامنے پڑا ہوتا ہے میں لکھ لیتا اس پہ انک بھی بالکل وہ ہوتی ہے میں آپ کو دکھا دوں گا سب ایک ویڈیو زمین میں اللہ کے ویڈیو میں نہیں بناوں گا اس پہ ایک ویڈیو میں تھوڑا سا بتا دوں گا اب یہ پونا کت اس کے میں نے درمیان میں آپ کو بتایا تھا یہ آپ میں نے تیری بھی لگایا یہ بھی تین کتی ہوگا تو باہر والا بھی علیف تین کتی ہوگا اس لئے نیچے تھوڑا سا نیچے کارکے بنانا یہ والا رائے جو میں نے پہلے علیف بنایا اس سے یہ دیکھے یہ والا نیچے ہے تھوڑا سا اس کو برابر نہیں آپ نے بنانا یہ خود با خود ہی تین کتے دونوں بن جائیں گے کیونکہ یہ دوسرا علیف جو دیکھے یہ کہاں پہ مل رہا ہے اور پہلا کہاں پہ ہے تو اس طرح یہ تین کتے یہ دیکھے یہ میں یہ لگا رہا ہوں ڈارٹ اور اوپر پہلا علیف دیکھے کتنا اوپر ہے اتنا ہی آپ نے تقریباً ایک کت سے تھوڑا سا ایک ڈارٹ سا لگا لے تو اتنا یہ باہر رکھنا آپ نے آدھا کت بھی رکھ سکتے اس سے زیادہ نیاب کر سکتے اب یہ دیکھیں یہ یہ تین کت یہاں پہ مل رہے ہیں اور یہ والا یہ یہاں پہ اگر مل رہا ہے اس کے ساتھ تو اس لیے تین کت یہ یہ بھی پورا ہو رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا نیچے اس کے مل رہا ہے اور پہلا اوپر ہی تین کت بان رہے ہیں اس کے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل چرائی جو اس کی ہوتی ہے نیچے بڑے اسے کے اگر پورے یہ لام علی فلاک بنا جائے ٹوٹل چرائی جوہاں